سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں شاہباش بیج کے ساتھ جور سے تعریف کرو اشو مسیح کے نام میں شاہباش اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں ایک سندر گبائی کے ساتھ تیسٹیمنی کے ساتھ کہ پرمشور پرانتھناوں کو سنتا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں بولو پرمشور پرانتھناوں کو سنتا ہے پویتراتما کام کرے ہاں 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 ہم گائیں اور بجائیں اور بیج لیں گے ہم بیج لیں گے شاہباش میں پیچھے نے موڑنا میں کرنا ہے بشیبہ میں پیچھے نے موڑنا میں کرنا ہے بشیبہ میں پیچھے نہیں موڑنا میں کرنا ہے بشیبہ جو بشیبہ شکار دینے او بڑ نیچے سون دے دا جو بشیبہ کتنی گوائیاں سنی چیر چاپ میں مجھے بتاؤ کیا آپ خوش ہیں گوائیاں سن کے جی جن خوش ہیں زور سے تاڑیاں بجھا گے کیونکہ آپ کی تالیاں ہی ہیں جو پرمیشور دیکھتا ہے آپ کا بشواس ہی ہے جو پرمیشور دیکھتا ہے میں آپ کو اپنی گوائی بتاتی ہوں کہ جب میں نے بشواس کیا ہلویا کتے جن سن رہے ہیں میری بات کو ہاتھوں کو اٹھائیں ہاتھوں کو اٹھائیں جو میری بات کو سن رہے ہیں لیڈیز نہیں سن رہی جن سن رہے ہیں ہلویا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ بیچ بونے والا آشیشت ہوتا ہے تو میں نے وشواس کیا کہ میں بیج بہوں گے اور جیسے جیسے میں نے بیج بہنا شروع کیا پرمیشور نے میری آشیشیں ڈبل کرنی شروع کر دی سامنے والے جیادہ شور ڈال رہے ہیں اللہ کہ آپ سن رہے ہیں میری بات کو اگر آپ بیج بہیں گے تو نشے گوہیاں بنیں گے آپ پراتنا کا بیج بہیں پرمیشور کے سامنے جا کے آپ آرادنا کا بیج بہیں پرمیشور کے سامنے جا کے آپ اپواس کا بیج بوئیں پرمیشور کے سامنے جا کے سو سمجھار کا بیج بوئیں پرمیشور دیکھ رہا ہے آپ کو اسیو مسیح کے نام میں آپ وشواس کرتے ہیں جو وشواس کرتے ہیں میری بات کو سن رہے ہیں ہاتھ کو اٹھائیں اور بتائیں کہ ہمیں وشواس ہے اور بیج ہے ایک کہ آپ اپنی سیلری کا بیج پرمیشور کے راج میں بوئیں ہلویا کتے لوگ تیار ہیں ایک اتما بیج بونے کے لیے کہ پرمیشور یہ جو بیج ہے یہ نشے میرے کاموں کو کھولے گا اسیو مسیح کے نام میں نشے میرے رکے کام کو کھول دے گا اسیو مسیح کے نام میں جیتے جو وشواس کر رہے ہیں ہاتھوں کو اٹھائیں کہیں کہ ہم ریڈی ہیں بولا جیسا داس کہے ویسا ہی کرنا جب گلیل کے کانا میں داکھرس ختم ہو گیا تو مریہم کو ڈانٹ پڑی کیونکہ وہ شوڑ ڈالنے لگی تو اس نے باہر جا کر چیلوں سے کہا جیسا یشیو کہے ویسا کرنا اب جیسے خدا کے داس بولے ویسا کرنا کتے لوگ ریڈی ہیں میں پوچھ رہی ہوں جو ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں وہ ریڈی ہیں جو نہیں اٹھا رہے ہیں وہ ریڈی نہیں ہیں تو جو ریڈی ہیں وہ وشواس کرے کہ یہ بیج چاہے آپ روتویں بھی بھو رہے ہو آپ کے لیے بڑی گواہی کو لے کر آرہا اسیو مسیح کے نام میں آپ کے کاموں کو کھول رہا ہے اسیو مسیح کے نام میں آمین چھوٹا ہے چرچ آمین آگے بیٹھنے کا فائدہ تبھی ہے اگر آپ کی listening اچھی ہو نہیں تو پیچھے والوں کی listening اچھی ہوگی تو پیچھے والے آشش پانے والے ہیں اسیو مسیح کے نام میں فائدہ تبھی ہے یدی آپ کے کان یہاں ہے آپ کا دماغ یہاں پہ ہے آپ کا من یہاں پہ ہے وشک دے کو لے کے بیٹھے روگے کچھ نہیں ہوگا لیکن من کو کھول کر بیٹھو گئے تو سب کچھ ہونے والا اسیو مسیح کے نام میں کیتو لوگ کو لگتا ہے یہاں وہ آپ کی اور ہیں لگتا آپ کو تو نشیات گوائیاں بننے والی اسیو مسیح کے نام میں آمین آلائن چرچ آپ بھی ready رہیں جب اب وچن آپ کو وچن دیا جائے گا آپ پھائیں گے تو ترپ تو جائیں گے اسیو مسیح کے نام میں کیونکہ وچن کی تلوار آپ کو اٹھانے والی اور جیتانے والی اسیو مسیح کے نام میں کیتو لوگ تیار ہیں کہ آج کا وچن میں کھاؤں گا تو میں تریپ تو جاؤں گا آج کا وچن میں کھاؤں گی تو میں چنگی ہو جاؤں گی آج کا وچن مجھے ملے گا میرا ویزا لگے گا ایشو کے نام میں آج کا وچن جب ہم سنیں گے تو آشیشیت ہونے والے ایشو مسیح کے نام میں آج کا وچن جب ہم کھائیں گے تو ہر ایک کام ہمارا کھل جائے گا ایشو مسیح کے نام میں تیار ہیں کتے لوگ تیار ہیں کہ وچن کو ہم سنیں گے اور آشیشیت ہو جائیں گے پرمیشر پوچھ رہے ہیں میں نہیں پوچھ ر جو ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں اس کا مطلب وہ رضا مندی میں ہیں جنہوں نے ہاتھ نیچے کی ہوئے ہیں یعنی انہیں شک کیا ہے جنہیں شک نہیں ہیں تو وہ ہاتھوں کو اٹھائیں بولیں پاپا ہمیں یقین ہے کیونکہ بیج بونے والا بیج کو لے کر نکلے گا جو اپجاؤ بھومی ہوگی انہیں شیفل کو لے کر آئے گی لیکن جو اپجاؤ نہیں ہوں گے جن کے اندر شک ہوگا وہاں بیج نہیں پنپے گا لیکن جو کہیں گے آج میرے لیے ہی بیج بولا جائے گا آج کا وچن جو خدا کے داس دیں گے وہ میرے لیے دیں گے آج جو وہ بولیں گے میرے لیے بولیں گے آج کی جو بھی خوراک ہوگی وہ میرے بچوں کے لیے ہوگی میرے بیجنس کے لیے ہوگی وہ بلیس ہونے والے ہیں شیفل مسید کے نام کیتو کو بھی شوا سے ہاتھوں کو اٹھائیں کہ آج میرا دن ہے مجھے سمائل دیکھ رہی در چہروں پر آگے بیٹھ کے بھی وہ دیکھو پیچھے والے کتنے خوش ہیں ادھر جو بیٹھے ہوئے یہ نزدیک بیٹھ کے بھی نہیں ہس رہے ہیں لیکن جو ہس رہے ہیں خدا دیکھ رہے ہیں تالیاں بجائیں گے اور پرمیشور کی بات کو ہم سنیں گے کہ پرمیشور کیا چاہتا ہے ہلویا کیا بولا میں نے کی بیج بونے والا بیج کو لے کر نکلا جب خدا کے داس آپ کے بیج میں بیج کو لے کر آئیں گے وچن کو لے کر آئیں گے تو وچن ہی آج آپ کو تگڑا بنانے والا ہے آپ کو تریپت کرنے والا ہے آپ کی اشیشو کو دینے والا ہے بند پڑے کاموں کو کھولنے والا ہے آپ کے مارگ جو آپ کو نہیں دکھائی دے رہے آج وہ کھلیں گے شو مسید کے نام میں ہمیں کورس گائیں گے اور پرمیشور کی مہیمہ کریں گے کورس گائیں گے بھوکھوں کی بھو پیانس میں تائے پیانسی جان کی پیانس بھجائیں بھوکھوں کی بھو بھوکھ میں تائے پیانسی جان کی پیانس بھجائیں ہاتھوں کو اٹھائیں چاہے ہاتھوں کو ہلائیں ہاتھوں کو ہلائیں مل جاتا ہے ہاتھوں کو ہلائیں لیکن کورس میں گایا یہ دی آپ جیوید خدا کے پاس بیٹھیں جیوید پرمیشور کی پریزنس میں بیٹھیں سب کچھ ملنے والا ہے سب کچھ ملنے والا ہے ہاتھوں کو اٹھائیں اور وشواس کریں وشواس کریں آکھوں کو بند کریں اور وشواس کریں وہ چھکور ہے وہ چھکور ہے ہاتھوں کو اٹھائیں ہاتھوں کو اٹھائیں ہاتھوں کو اٹھائیں میرا جو کچھ کیا ہے آج خدا مجھے ڈبل کر کے واپس کرنے والا ایشو مسیح کے نام ہے جو میں نے کھویا ہے آیوب کی طرح تو خدا اسے ڈبل کر کے دینے والا ایشو مسیح کے نام ہے میں نے وچن بھی بتایا کہ لکھا کہ شیطان بھی دیکھتا ہے کون سے سچ میں ٹوٹے ہوئے ہیں اور کنے خدا سے الگ کر دے ہلویا لیکن جو آیوب کی طرح دکھ میں بھی کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے اگر سکھ مل رہا ہے اگر دوسرے سے دکھ بھی آ رہا ہے گریبی بھی آ رہی کوئی بات نہیں میرا یہاں وہاں میری اور آئی شو مسیح کے نام ہے بولو یہ ہی تو ہم بول نہیں سکتے کیونکہ دکھ دکھتا ہے نا ہلویا لیکن بولو جب یہاں وہاں میری طرف ہے تو میرا ورودھی کوئی نہیں ہو سکتا کتوں کو گرمی لگ رہی ہے ہاتھوں کو اٹھائیں اور کورس کو ریسیو کریں ریسیو کریں پر میں شر چھو رہا کیونکہ ذرا بلس کر رہا ہے شو مسیح کے نام ہے رو کو بدلیں دل کو بدلیں مسیح کے نام ہے بلے برے بدلیں دل کو بدلیں رو کو بدلیں کیا بدلنے والا ہے پر میں شر اگر آپ کے فیور میں کچھی نہیں ہو رہا آپ کے ورود میں لوگ خڑے ہیں اگر آپ کے آفیس والے آپ کے ورود میں خڑے ہیں تو خدا ان کے من کو بدلنے والا اشتر مسیح کے نام ہے ہاتھوں کو اٹھائیں ریسیف کریں اپنے کانوں سے سنیں کیا بول رہے ہیں ریسیف کریں ریسیف کریں ریسیف کریں پرمیشور سمہان ہے حلویہ ارے وہ پاپ کونسی ہے جس میں ہم کسی کا دل دکھا دیا کسی کا لے لیا یا گلتی گناہ کر دیئے بولتے ہیں اگر آپ سچ میں شد اور کوبیت روک اور جیویت خدا کے پاس آئیں گے تو کھاتا بھی وہ جلا دے گا پرمیشور اتنا نیای اور پریم کرنے والا پرمیشور ہے آپ کو وشواس ہے کہ سورگ میں ہم اس سے ملنے والے ہیں تو وشواس کریں پراتنا کریں ہمارا کھاتا خدا وہ جو پاپ اور گناہوں کا ہے وہ جل جائے آپ سنتے نہیں ہوں بلیسنگ آپ کے پاس ہی گھوم رہی ہیں جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے لیے جیویت پرمیشور نے ایک ایک انجل پروائیڈ کیا ہے یہاں پہ لیکن بیچ والے لائن سو رہی ہے لیکن جو ریسیف کر رہے ہیں انجلونی کے گھروں میں آج آشیشوں کو دے رہے ہیں جتنا بڑا آمین اتنی آشیشیں کورس کو سنو وہ کیا گا رہے ہیں اور ریسیف کرو میرے لئے آشیو مسی کے نام میں ہاتھوں کو اٹھائیں ہاتھوں کو اٹھائیں ہاتھوں کو اٹھائیں ہاتھوں کو اٹھائیں وہ ہالات بدلی دے تو ہے کیونکہ وہی پرمیشور ہالاتوں کو بدلنے والا ہے وہی پرمیشور چنگا کرنے والا ہے وہی پرمیشور ہماری اچھاؤں کو ہمارے منراتوں کو پورا کرنے والا پرمیشور ہے اٹھائیں ہاتھوں کو چرچ سچ میں اس کی پریزنس ہمارے بیچ میں ہے میں یہ نہیں چاہتی ایک دو گواہی لے کر جائیں میں چاہتی ہوں سارے گواہیوں کو لے کر جائیں اس شمسی کے نامے جتنے چاہے پیچھلے بیٹھے ہیں ہاتھوں کو ہلا رہے ہیں وہاں پرمیشور کے انجلز آ رہے ہیں اور ایک سامل تھا رہی ہے ابھی شیک آ رہا ہے اور پرمیشور کا آتما چھو رہا ہے تیار کریں آج وچن کو کہ میں جب کھاؤں تو آشیشیں آ جائیں اس شمسی کے نامے وچن کو کھاؤں ایک سامل چنگائی کو دیکھو اس شمسی کے نامے جیسے بچن کی سیڈ لوگ پرمیشور میری گواہیاں بن جائیں اس شمسی کے نامے ہم کو اور سکو گائیں گے پرمیشور آپ کو بلس کرے اس شمسی کے نامے ہاتھوں کو اٹھائیں جج سچ میں پرمیشور تری پویتر آتما کا دیا ان کی اتر جلنے پائیں ہوتا ہاتھوں کو اٹھائیں چرچ ہاتھوں کو اٹھائیں پرمیشور کا آتما چھو رہا ہے پرمیشور مصی کے نامے چھو رہا ہے پرمیشور آپ کو ہاتھوں کو اٹھائیں سچ میں اس کا بھی شیک ہے یہاں پر مانگے 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 پرمیشور سے اس کا لہو جو اس نے کلوتے کتر کا ہمارے لیے بہایا ہے وہ بڑا قیمتی ہے مانگے 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 کہ اپنے پویتر لہو سے چرچ ہاتھوں کو ہلائیں اور مانگے کہ اپنے پاک اس لہو سے آج ہمیں تمہارا تند ہمارا من ہمارا جو کچھ بھی ہے ترے لہو سے رنگ دے میرے پرمیشور دل سے مانگے گہرائی سے جو چاہیے مانگے آج مارتوں کو ہلائیں کبھی شیک اترنے والا ہے ایک سامرد اترنے والی ہے یس ایشو مسی کے نامے جو بول رہے ہیں خدا چھو رہا ہے وہ چھو رہا ہے آپ کو ایشو مسی کے نامے یس یس ریسید کریں اس کا سامرد آ رہا ہے اس کی ابھی شیک آ رہا ہے یس بھر جاؤ ایشو مسی کے نامے پہ جو سچ میں بھر رہے وہ جاہہ دورے ہیں وہ جاہہ دورے ہیں اچھاہ دورے ہیں اچھاہ دورجوا بھر جاؤ ایشو مسی کے نامے ہم کورس میں گائیں گے اپنے لہو سے reassورو جب مانگو گے تب ہی وہ رنگے گا جب مانگو گے تب ہی کام کھولیں گے جب مانگو گے تب ہی بڑھائے گا Pearlisierung ہاتھوں کو اٹھائیں میرے تن من کو رنگ دے شمسی کے نامے مانگو اس کا مسا ہے یہاں پہ اس کا بھی شیک ہے یہاں پہ اس کی سامرت ہے یہاں پہ اس کا دیا والا ہاتھ چنگائی والا ہاتھ سامت برا ہاتھ آپ لوگوں کے اوپر شمسی کے نامے اجاد ہو جاؤ آج بول کر اجاد ہو جاؤ مجھے پتہ کہ یہوں کو رونا رہا ہے کسی کے آسو آ رہے ہیں کسی کے گوائیاں آ رہی ہیں کسی کے گھڑی انسلینٹ گوائیاں آ رہی ہیں ہمسی کے نامے مہم دنچاز پوری انسلینٹ گوائیاں کو بنا رہا ہے مہم دنچاز پوری انسلینٹ گوائیاں آ رہی ہے مہم دنچاز پوری انسلینٹ گوائیاں ے کی انسلینٹ گوائیاں بھلک گوائی emotion یہ کورنر والے بھی ہاتھ اٹھائیں جو اس طرف بیٹھے ہیں ہاتھوں کو اٹھائیں چرچ جو کونے میں بیٹھے ہیں کیمرا کے پاس بیٹھے ہیں ہاتھوں کو اٹھائیں جی لیے بھی شواس آج اس کی آت موتر رہا ہے اچاد ہو رہے اسیو مسئلی کے نامے ابھی شیک آرہا اسیو مسئلی کے نامے بھر جاؤ خدا ترات مچ ہو اسیو مسئلی کے نامے اپنے پاک رہو نہ لیے سو دن من رگی دے میرا وشواس کرتے ہیں وشواس کرتے ہیں چرچ کیا وشواس کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جو 38 ورس سے لکوے کا روگی تھا وہ صرف اسی وشواس پر بیٹھا تھا کہ یہ شو مسئلی مجھے چھوے گا اور اجاد کرے گا کتے لوگ کو پتا 38 ورس کے لکوے کے روگی کے بارے بارے آج ہمارے بزنس پہ ہمارے پریواروں پہ ہمارے رشتوں پہ لکوہ لگ گیا ہے آپ حس نہیں پا رہے ہو جی نہیں پا رہے ہو لیکن بولا یشو مسئلی آیا لیکن لکھا ایک کند ہے جہاں سے بھیڑے فاتک کے اندر پرویش کرتی ہیں وہاں کند ہے جب آپ گیٹ کے اندر پرویش کرتے ہو تو یہاں کند ہے یشو مسئلی کے نام میں آپ کند میں بیٹھے ہو آپ مزاق مز سوچیں جس جگہاں بیٹھے ہو ایک سامرت کا چشمہ بیہ رہا ہے ایک کند ہے اگر آپ جہاں پر بھی بیٹھے ہو وشواس کرو کہ چاہے دور سے مجھے دیکھ رہے ہو کہ یشو مسئلی میرا وشواس ہے اس کند میں جب میں آج بیٹھ گیا ہوں یا بیٹھ گئی ہوں آپ مجھے چھو رہے ہو اور اجاد کر رہے ہو میرے بچوں کے لیے جواب لگ رہی ہے میرا ویزا لگ رہا ہے گرب کی اشیش آ رہی ہے بزنس میں برکت آ رہی ہے خدا کا کام بڑھ رہا ہے شمسری کے نام ہے اپنے پاک لہو نالی یسو تن من رگ دے میرا اپنے ہاتھوں کو جاندائیں سمجھیں اپنے پاک لہو نالی یسو تن من رگ دے میرا اپنے پاک لہو نالی یسو تن من رگ دے میرا تن من رگ دے میرا تن من رگ دے میرا سارے بلو حالیلویہ آئیے ہم سب اپنے سر پہ ہاتھ رکھیں اور پرمیشور کا دھنے بات کریں گے جو لوگ پرمیشور کے کلام کو سننے کی بکھے پیاسے ہیں آج پرمیشور انہیں کچھ دینے کے لیے جارہا ہے شمسی کے نام میں پویتر آتمہ جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پتا پرمیشور سچے رب سچے بادشاہ میں تریا گرداز کرتا ہے پویتر آتمہ جی جیڑے بندے پویتر آتمہ آج ترے کلام سنن واسطے تیارنے پرمیشور جو آپ کے وچن کو سننے کے لیے تیارہا ہے پویتر آتمہ جی آج ان کی زندگیوں میں آسیشیں آنے پائیں شمسی کے نام میں ہر ایک آسیش کھل جائیں شمسی کے نام میں پویتر آتمہ پرمیشور میں وشواز کرتا ہوں کہ میرے پربو تو اپنے لوگوں کو چھوے گا جو لوگ سر جھکا کر پویتر آتمہ جی تجھے دندبت کر رہے ہیں آج پرمیشور ان کی زندگیوں میں آسیشیں سورگ سے ریلیز ہوں گی آدھی شمسی کے نام میں ریلیز ہوں گی آدھی شمسی کے نام میں پرمیشور میں وشواز کرتا ہوں تیرا کرام تیس گنا نہیں ساٹھ گنا نہیں سو گنا ان کے اندر بلیسنگ کو لے کر آئے گا شمسی کے نام میں سو گنا چھٹکارے ہونے پائیں شمسی کے نام میں بولو آمین کتنے لوگوں کو تیس گنا چاہیے آپ کے بینک میں تیس گنا آئے گا کتنوں کو ساٹھ گنا چاہیے ساٹھ آئے گا سو کس کو چاہیے مطلب میں نے پرک لیا کہ یہ لالچی لوگ ہیں تیس میں بھی ہاتھ کھڑا ہے ساٹھ میں بھی دے دے سو میں بھی دے دے اس کا مطلب آپ کو نہیں بتا تیس بھی مانگ رہے ہیں ساٹھ بھی مانگ رہے ہیں سو بھی مانگ رہے ہیں مطلب آپ کا مطلب یہ ہے پرمیشور دے دے بس جو دینا دے دے نا نہیں گرنی اپا لیکن پرمیشور چاہتا ہے کہہ رہے کہ وہ بشواس کے نصار دیکھتا ہے اگر آپ کا بشواس تیس گناہ نکلا تو کہہ تیس گناہ ملے گا ساٹھ گناہ نکلا ساٹھ گناہ ملے گا اگر ہنڈرڈ پرسنٹ بشواس ملا ہنڈرڈ گناہ ملے گا چارچ آج بہت سارے لوگ کرجے میں بیماری میں سمسیاؤں میں جب پڑ جاتے ہیں ان کی ہواں خراب ہو جاتی ہے کتنا لوگوں کی ہواں خراب ہو رکھی ہے بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری ہواں خراب ہو گئے ٹائم ٹائم فیش ہوگی ہے ہوگی ہے کہ نہیں آج ہو سکتا ہے آپ کی ہوا خراب ہو لیکن یاد رکھنا آج پویتر آتمہ کا کلام جب کھلے گا میں کہاں کہ آج سنسار والی ہوا نہیں چلے گی آج پویتر آتمہ کی ہوا چلے گی یہ ایک ٹیسٹمنی بنے گی شمسی کے نام میں میں کہاں سنسار کہ لوگ آپ کی ہوا خراب کرتے ہیں کرتے گا نہیں اے تیرے بچے کے ایکچیڈنٹ ہو گیا اے تیرا بچہ اس کو بولنا میرا بچہ کچھ نہیں کر سکتا لیکن آج سے کہاں پویتر آتمہ کی ہوا چلے گی میری ہوا خراب کرنے کی جرد نہیں ہے سمجھ رہے کہ نہیں کہاں کہ کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے ہوا خراب کرتا اپنی ہوا بناتے ہیں لوگ آج کل کہ میں بہت بولتا ہوں اور میرے کو ساری دنیا جانتی ہے میں کہاں رہا ہوں کہ آج جب تک ہوا یشو نا بنائے جب تک ہوا پرمیشور نہ چلائے کریں کوئی ویقتی کریں کہ اوپر نہیں جا سکتا کوئی ویقتی پرموشن نہیں پاسکتا کیونکہ آج کل لوگ ماں باپ اپنے بچوں کی ہوا بناتے ہیں سادھا منڈا بڑا حسیٰ آ رہے گا سادھا منڈا بڑا حسیٰ آ رہا پتنیاں اپنے پتی کے ہوا بناتی ہیں سارا دن نا نا سادھا پتی تک قدی بھی شراب نہیں پندہ اہتا بس ایک پیک پندہ راتی بس پھر سو جاندہ مطلعہ ہوا بناتی ہیں لگ لگ دھنگ سے ہوا بناتے ہیں لوگ لیکن میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو لیکن جب ییشو مسیح کسی کی ہوا بناتا ہے میں کہا ہوں وہ دھولی پہ سے اوٹھ جاتا ہے کرجے سے آزاد ہو جاتے ہیں لوگ بندن ٹھوٹ جاتے ہیں آج ییشو آپ کی ہوا بنانے والا ہے موسیٰ فت گیا ایک جگہ پر اسرائیلیوں کے ساتھ مشر دیش میں چار سو تیس سال کی گلامی میں فسے بے تھے لیکن موسیٰ جب وہاں پر تھا تو سمیں موسیٰ کے لوگ اس کی ہوا خراب کر رہے تھے کرے اوہ بیٹے فیرون بہت گسے والا ہے فیرون کے پاس مت چانا وہ سر دھڑھ لک کر دیتا ہے کہہ رہا ہے وہ بہت گسے والا ہے لیکن اس کی ہوا خراب کر رہے تھے موسیٰ ایک آتمک بندہ تھا لیکن وہ جب بھی آتمہ میں بڑھنے کی کوشش کرتا ایک برائی لے کر کوئی لیپٹ اور رائٹ سے کھڑا ہو جاتا لیکن اسی سمیں موسیٰ نراش نیوا اس کی برائی کرنے والے بڑے کھڑے ہوئے اس کے خلاب بولنے والے کھڑے ہوئے لیکن موسیٰ نے کہا کوئی بات نہیں ارے کرے کہ تم جتنی مردی میری ہوا نکان دو کرے کہ لیکن ایک دن مشواس ہے پرمیشور کی پویتر آتمہ کی ہوا چلے گی میرے لیے عیشو مسیل کے نام میں اور ایک دن میں اس رائی کے لوگوں کو چھڑا کر لے جاؤں گا مشواس کی گنامی سے میں کہنا ہوں مشواس رہت ہو اگر آج آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے کوئی سمسیا میں کوئی خرج میں ہے اگر آپ ماں باپ یہاں پر آتے ہو تو آپ کی اگر کوئی ریپورٹ آپ کی کوئی وقتی کوئی کرجہ کوئی بینک بیلنس آپ کی ہوا گل کر رہا ہو لیکن آپ کو اپنے اندر کا مشواس کو جگانا ہے آپ کو کہنا ہے کوئی بات نہیں وچن پڑنے والے لوگ آپ اس بات کو یاد رکھیں کوئی بات نہیں اگر سنسار کے لوگ ہماری ہوا خراب کر سکتے ہیں تو پرمیشور بھی ہوا چالانے والا ہوا بدل جائے گی موسم بدل جائے گا آپ کا فیوچر بدلے گا جرات ہی شمسی کے نام میں آپ کیسے ہیں بیسے نہیں رہیں گے بدلیں گے حالات ہی شمسی کے نام میں لیکن میں نے کہا حالات بدلتے نہیں بدلوانے پڑتے ہیں موسیٰ نے مصر سے جو نکلنے سے پہلے پراتھنا ہی کیا اور اس نے جب پراتھنا کیا موسیٰ ازرائیلیوں نے چلتے چلتے رستے میں اس کی ہوا خراب کر دیا بولتے کہے اب ایک کھانے کو ہے نہیں لیکن پھر بھی چل پڑے مشر چھوڑ کر رات کو جنگل میں لائٹ نہیں ہے بولتے پھر بھی چل پڑے اور موسیٰ کی ہوا خراب کر رہے رستے میں شیر ملیں گے چیتے ملیں گے کھا جائیں گے لیکن موسیٰ کہا ارے چپ کرو چلتے رہو بس چلتے رہو اور پیچھے فیرون کی سینہ تھی اور جسے میں اسرائیلی اس کی پھر ہوا خراب کر رہے تھے بولتے موسیٰ یہ کیا پیچھے تو تلوار لیے سینہ آ رہی ہے اور سامنے سمودھ رہے اب کیا کرے گا کرے ہوا خراب ہوگی تری ہوا خراب کر رہے تھے اس کی بولتا ہے کرے کہ اب کرے جب ہوا خراب ہو جائے کرے لوگ میری ہوا خراب کرنے لگے ٹینچن دینے لگے نیراشہ دینے لگے سمسیہ آنے لگے کرے کہ اب میں کیا کروں گا موسیٰ بولتا ہے اب میں ہاتھ اٹھا کر پڑھتنا کروں گا پرمیشور سورگ سے ہوا کو بدلے گا میرا بیٹ ٹائم بدلے گا میری سمسیہ آج جائیں گی سمسی کے نام میں میں کروں اس نے ہاتھ اٹھایا اور اس نے کہا پرمیشور یہ سنسار کے لوگ میرے ہی لوگ میرے ہی لوگ میری روتی کھا کر مجھ پر لات اٹھا رہے ہیں میرے ہی لوگ میری ہوا کھراب کر رہے ہیں اور میرے ہی لوگ میرے سے چنگائی پانے کے بعد میرے سے پراتھرے کرانے کے بعد میری ہوا کھراب کر رہے ہیں پرمیشور یشو مسیح کے ساتھ بھی لوگ ایسا کر رہے تھے اور اسی سمیں ہوا کھراب کر رہے تھے اس کی گھو رہے تھے کہ اب یہ پراتھرہ نہ کر سکے بڑا بڑا پرچار نہ کر سکے بڑی بڑی بھوشمانی نہ کر سکے لیکن اسی سمیں اس نے ہاتھ اٹھایا اس نے کہا پرمیشور جو لوگ میری ہوا خراب کر رہے ہیں تو انہیں دکھا اصلی ہوا تو سورگ سے چلتی ہے یشو کے نام میں اصلی ہوا تو چلے گی آج اور جب وہ ہوا چلی میں کہہ رہا ہوں کہ اسی سمیں لال سمندر کے دو بھاگ ہو گئے رستہ بن گیا اس میں اور جتنے ہوا خراب کر رہے تھے سب کے سب اس سمندر میں ٹھائ گئے مر گئے میں کہہ رہا ہوں آج جتنے بھی کٹانوں جتنے بھی شطر ہوئے ہیں آج پرمیشور کی ہوا چلے گی سب سے کے اندر سارے کٹانوں ختم ہوں گے ایشو مسیح کے سامرتی نام میں میں کہہ رہا آپ کو بلیر کرنا ہے آپ کو وشواس کرنا ہے اگر آج آپ پراتھنا بھنتیاں کرنے والے لوگ ہیں پرمیشور پر بھروسہ رکھنے والے لوگ ہیں میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کی ہوا چلائے گا ایشو مسیح کے نام میں وہ آپ کی ہوا چلائے گا بے شک آپ کے آج کا انسان کہہ آپ کی ہوا ٹائٹ کر رہا ہو اور آپ نراش ہو گئے ہو لیکن نراشہ سے کیسے بہار آنا ہم سکرین پر دیکھیں گے آج کا ٹوپی کے نراشہ سے کیسے بہار آئے ہیں میں کہہ رہا ہوں یہاں پر موسیٰ نراشہ سے کیسے بہار آیا اس نے اپنی زندگی میں وہ دو کام کیے پہلا کہہ پربو کے ساتھ ساجہ کرو اپنے دکھ کو پربو کو بتاؤ اپنے دکھ کو پاسٹر کو بتاؤ اپنے دکھ کو پریئر لائن نمبر پر فون کرو آپ جب آپ کا دکھ آتا ہے آپ اپنی سیلیوں کے ساتھ ساجہ کرتے ہیں وہ دکھ ختم نہیں ہوتا اور بڑھ جاتا ہے آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ساجہ کرتے ہیں وہ دکھ بڑھتا ہے لیکن جب آپ سپیرچون لوگوں کے ساتھ اپنا دکھ ساجہ کرتے ہیں تو وہ بڑھتا نہیں ہے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے عیشہ مسیح کے نام میں کہہ رہا ہے کہ دوسرا کہہ رہا ہے بچن پر بھروسہ رکھو اور بچن کو یاد رکھو پرمیشور نے ایک جگہ مریم جب نراشہ میں تھی لاجر جب مر گیا اور اس میں یشو مسیح وہاں پر آیا تو اس نے اس کو مریم کو کہا مریم اس بچن کو یاد کر جو میں نے تجھے کہا تھا کہ بشواس کرے گی پرمیشور کی مہیمہ کو دیکھے گی بولتی ہے نہیں نہیں کہ اس کے اندر تو کوئی سانس نہیں ہے کوئی ہوا نہیں ہے لیکن اس نے کہا آج یہ شمسیز کے اندر ہوا ڈالنے کے لیے ہے آج جال ڈالنے کے لیے آج وہ آپ کے 253 میں جال ڈالنے کے لیے آپ کے ہر کام میں جال ڈالنے کے لیے لیکن وہ لوگ جیتا دہتا hab Beauty میں کہہ رہا ہوں پرمیشور ان لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں چلتا جو لوگ مریشور میں سامنا نہیں کرتے میں کہہ رہا ہوں جو لوگ مریشور میں اور BIBLE نہیں پڑھتے پرانتھنا نہیں کرتے اگر آپ مریشور میں ہیں چنتہ میں بیماری میں ہیں جب آپ پرانتھنے کی اور من لگاتے ہیں یہ دو کام کرنے والے اور وچن کو یاد کرتے ہیں یاد کا مطلب وچن کو موں سے انگی کار کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ کے اوپر کرجہ ہے آپ کے سیلری گھٹ رہی ہے بزنس گھٹ رہا ہے آپ کو وچن بولنا ہے یا شایہ پنتالیس کا دو تین آپ کو ایک سو بیس بار بولو کہ بچن میں لکھا میں تیرے آگیا کہ چلوں گا اونچی اونچی بھومی کو چورس کروں گا بکتل کے کیبانوں کو توٹ دانوں گا لوہے کے بیڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اندکار میں چھپاوا گفتستانوں میں گڑاوا دھن میں تجھے دوں گا یشو مسیح کے نام میں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ باہر آئے گا چھپاوا دھن آج رات یشو مسیح کے نام میں وہ گڑاوا وہ مراوا میں کہہ رہا وہ دھن باہر نکلے گا یشو کے نام میں ہوا بدلتی نہیں ہے بدلوانی بڑھتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ ہوا پر ڈیپینڈ ہو یاد رکھنا جب پتنگ اڑاتے ہیں بچے وہ ہوا پر ڈیپینڈ ہیں ان کو پتا کہ ہوا ایدھر کی ہے تو ایدھر ہی اڑائیں گے لیکن یاد رکھنا کہ ان کو نہیں پتا تھوڑی دیر میں ہوا ایدھر کی ہو جاتی ہے کیونکہ ہوا چلانے والا اوپر بیٹھ ہے اگر آج کوئی نراش ہے میں کہہ رہا ہوں آج ہاتھ اٹھا رہا ہوں کہ پرمشور آج نراشہ بھاگ جائے ان کی ان کے لیے جو کوئی ان کو درا رہا ہے کوئی بیماری کوئی سمسیہ نے ڈراری ہے آج پرمشور میرے بولنے سے ان کی ہوا چینج ہو جائے ان شمسی کے نام میں آپ کی پرستیتیاں چینج ہو جائیں ان شمسی کے نام میں اپنے پڑوسی سے ہاتھ ملاو موڑ خراب نہ کر تیرے لیے بھی آج رات ایک ہوا چلنے والی ہے ان شمسی کے نام میں ہو سکتا ہے آپ کے پڑوسی نے آپ کا موڑ خراب کر دیا ہو کہ میں تیری ہیلپ نہیں کر سکتی میں تجھے کار نہیں دے سکتی میں نہیں دوں گی تیرے کو کھار لیکن آج آپ کے موڑ خراب کر دیا ہو آپ کے رسکداروں نے آپ کے پریوار نے موڑ خراب کر دیا ہوگا یا ڈوکٹر نے موڑ خراب کر دیا یا کسی ریپونٹ نے موڑ خراب کر دیا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آج رات پویت رات مکھی اور سے ایک ہوا چلے گی آپ کا موڑ پھر سے ٹھیک ہوگا ایشہ مسی کے نام میں اپنے ہاتھ کو اٹھاؤں بولو پرمشور میرے لیے ایک ہوا چلا دے جیسے تو نے موسیٰ کے لیے چلا دے ایک ہوا چلے گی میرا ہی کلمنی ہوگا آج رات ایک ہوا آئے گی ہوا میری بات سنو جب ہم پرانتھنا کرتے ہیں کیا سوردوت آکے کینچی سے کٹ کر لے جاتے ہیں رسولیاں کیا گلٹیاں کینچی سے کٹ کر لے جاتے ہیں کوئی نشان ہوتا وہاں پر کیا سوردوت آتے ہیں اور آپ کے پیٹ میں بچے دانی میں جہاں بھی کرے کہ کہیں پر بھی رسولیاں کہیں پر بھی ہوتی ہیں گلٹیاں ہوتی ہیں بیماریاں ہوتی ہیں لیور خراب ہوتا ہے اس پر آ کر ہوا چلاتے ہیں اس لیور پہ سے سرک جا سمجھ رہے کہ نہیں کہ ایک ہوا آج آپ اندر چلنے دو وہ پویتر آتمہ کی ہوا آج بہنے دو آج ہی شمسی کے نام میں اپنے ہاتھوں کے لاؤ پویتر آتمہ کی ہوا آئے گی آج میرے اندر میرے گھر میں میرے بزنس میں چینج ہوگا چینج ہوگا چینج ہوگا آپ کی لائف چینج ہوگی آپ کا بزنس چینج ہوگا آپ کا مراوہ کام آج سے بلہ حالیلویہ بلہ حالیلویہ میں آپ کو بتاتا ہوں جب میں پربو میں آیا میں بڑے بڑے ایکسپریمنٹ کرتا ہوں گا بہت لوگ سائنٹسٹ میں اسے پوچھ رہا تھا ایک بار کسی بیقتی سے میں نے کہا یہ سائنٹسٹ کیسے بنتے ہیں کہ رہے سائنٹسٹ ایسے بنتے ہیں کچھ نہ کچھ کر کے دیکھتے رہتے ہیں کیا کر کے دیکھتے رہتے ہیں کہ رہے کہیں گوبر میں پتھر مار کے دیکھتے ہیں واپس آئے گا کہ نہیں اوپر پیڑ پر مدومکھی کے چھتے پر پتھر مار کے دیکھتے ہیں کچھ واپس آئے گا کہ نہیں بوتل اوپر اٹھا کر نیچے دیکھتے ہیں کہ واپس آئے گی کہ نہیں یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں سائنٹسٹ ایسے بنتے ہیں میں نے کہا کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو میں نے کہا میں بھی کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں وہاں سے میں کیا کر رہا تھا میں ہاتھ اٹھا کر چھت پر کر رہا تھا میں نے کہا پرمشور جس جس کے گھر میں بھی پیسہ ہے وہ سارا کا سارا ہوا کے ساتھ میرے گھر پہ آجائے کیونکہ مجھے ساڑھے ساتھ لاکھ چاہیے تھے میں کرجے میں تھا اور میں نیا نیا وشواسی آیا تھا میں اس طریقے سے پراتھنا کر رہا تھا لیکن اسی سمیں جب میں سویاں تو مجھے ایک درشن آیا اور پربو نے مجھے کہا بیٹے تو گلت پراتھنا کر رہا ہے پویتر آتما میرے لیے بھی ہوا چلا پویتر آتما پویتر آتما میرے لیے بھی ہوا چلا صرف ہتنا کہے ہوا چلا یہ مت کہہ ہوا چلا پرمشور کبھی آج کو اٹھے پہ چڑھ کے کہو کہ پرمشور اے دیکر جڑی گھٹی آئیے ہوا چلا دے ساتھے مورے آجے ساتھے مورے آجے ایسی والی ہوا نہیں چلا نہیں بھائی شاہب پرمشور نہیں سنے گا آپ کہوں کہ پرمشور ایسی ہوا چلا کہ پرمشور کہ یہ مروتی نہیں میرے گیٹ پر مزدیز آ جائے شمسی کے نام میں ایسی ہوا چلے گی سالمہ آپ کے لیے لیکن کن لوگوں کے لیے کہ جو ہوں کہ آپ پویتر دائی سے چل رہے ہیں اور کہہ رہے کہ اپنے دوک کو پرمشور کے ساتھ صبح اٹھ کر ساجہ کرتے ہیں جب آپ صبح اٹھتے ہیں آپ چھوٹی باتوں کو پرمشور کے ساتھ ساجہ نہیں کرتے ہیں آپ اپنے پریبار کے ساتھ ساجہ جرور کرتے ہیں کہ آج میرے کو فلانے سکول میں بچے نے یہ کہہ دیا آج میری ماں نے یا پروسی نے یہ کہہ دیا میں کہہ رہا ہوں چھوٹی چھوٹی بات بھی میں پرمشور کے سامنے رکھتا ہوں چلتے چلتے میرے کو آدھے لوگ اگر جو میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں سوچیں یہ پاگل ہیں کیونکہ میں ایسے چلتے چلتے کہتا ہوں میں نے کہا پربو جلدی سے سلکھ لے اس بات کو انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے ہالیلویہ میں بولتا رہتا ہوں میں چھوٹ چھوٹی باتیں ساجہ کرتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ پرمشور سنتے ہیں ان پراتھناؤں کو اگر آج آپ اپنے دکھوں پرمشور کے ساتھ ساجہ کرتے ہیں میں کسی کے ساتھ ساجہ نہیں کرتا میں اپنی پتنی اپنے بچوں کو بھی اپنے دکھوں نہیں بتاتا میں ادھکتر کسی کو نہیں بتاتا لیکن یاد رکھنا اگر آپ صبح اٹھ کر پرمشور کے ساتھ ساجہ کرنا پراتھنہ کرنا اگر آپ اپنی باتوں کو شیئر کرنا اگر آپ پرمشور کے ساتھ کرتے ہیں میں کراہوں کی یاد رکھنا کہ گھر جانے سے پہلے ایک ہوا آپ کے لیے چلے گی آجی شمسی کے نام میں میں کراہ ریپورٹ نورمل آئے گی شمسی کے نام میں موسیٰ ٹینشن میں تھا لیکن دکھ میں تھا میراشہ میں تھا لوگ اس کی ٹائن ٹائن فیس کر رہے تھے بندنام کر رہے تھے اس کو ہوا نکال رہے تھے پتھر پتھر اٹھا کر مار رہے تھے اس کو اور پرمشور نے کہا سن کہا کہ اب میں ہے زیراہیلی کو ختم کر دوں گا لیکن اس نے ہاتھ اٹھائی اور اس نے کہا پرمشور نہیں نہیں ختم نہیں کرنا ان کو بولتا ہے کہنا بیٹے کہ بہت کڑکڑا رہے ہیں میرے دانس کے خلاف لیکن اسی سمیں پرمشور نے کہا کوئی بات نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میری لائف کے ایکسپیرینس ہے کہ میں نے جس دن سے سیبکائی شروع کیا میں نے کبھی کسی کے خلاف نہیں بولا مجھے بہت لوگوں نے نراش کیا بہت لوگوں نے میں نام لنوں گا لیکن کیا کرشن کیا وشمانسی میں نے کہا ہر طرح کے لوگ میں کہا ہر طرح کے لوگوں نے نراش کرنی کوشش کیا لیکن میں نے اپنی وشمانس کو کبھی دگمگایا نہیں ہے میں نے پرمیشور کے ساتھ ساجہ کیا میں نے کہا پرمیشور اگر میں تیری اور چھوں تو کھڑا ہونے پاؤں میں نے تو ختم کر مجھے لیکن پویتر آتما نے مجھے کہا پرمیشور نے کہا جو پودھا میں نے لگا دیا اسے کوئی اکھاڑ نہیں سکتا یاد رکھنا ہی شروع مسیح کے نام میں پویتر آتما کی اور سے اگر جو کہا ہے کہ یہاں پر کھڑا ہو میں ایک تیسٹمنی سن رہا تھا ایک پانسٹر کی جب وہ سورگ لے گیا تو اس نے پرمیشور سے پوچھا کہتا اتنی محنت کی ہم نے وہ صرف دو رات کے لیے پربوس کو سورگ لے کر گیا کہتا ہم اتنی پانسٹر لوگ اتنی محنت کرتے ہیں کہاں کہ پھر بھی ہم اتنے گریب کیوں ہیں پانسٹر لوگ کئی بار اتنا پرابلم کیوں رہتا ہے کئی بار کئی بار پیسے کی اتنی تنگی کیوں رہتی ہے پرمیشور نے کہا جو میری اور سے نہیں کھڑا وہ تنگ ہے جو میری اور سے کھڑا ہے اس کو کبھی ٹکڑے مانگنے نہیں پڑیں گے یاد رکھنا میں کہاں پرمیشور ہے دھرمی جن کے اوپر آسیل باد ہے پرمیشور کا کہاں کہ ایک کو بھی ٹکڑے مانگنے نہیں پڑیں گے یاد رکھنا ہے کہاں آپ اگر دھرمی جن بن رہے ہیں میں کہاں پرمیشور آج رات کہ دھرمی جن ان کو مانتا ہے جو چھوٹی چھوٹی بات کے لیے ساجہ کرتے ہیں کہ پرمیشور میں اس کام کو کروں یا نہ کروں کوئی تراتمہ اگر یہ تری اور سے ہے تو ٹھیک ہے میں کام کروں یہ نہیں تو میں یہ کام نہ کروں پرمیشور ایسے لوگوں کو چھونتا ہے شاند ہو جا شاند ہو جا بہن پرچار سن پراتھنا کا ٹائم نہیں ہے پرچار سن اور اسی سمیں پرمیشور نے ان لوگوں کی زندگیوں میں عدبت کام کیے میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جب میرے خلاف لوگوں نے بولا تو میں بڑا گسے میں آیا ایک بار لیکن پویتر آتما سے جب میں نے پراتھنا کیا تو مجھے ہولی سپیٹر نے مجھے ایک بات سمجھائی تھی کیا تھا سن آج سے پانچ سال کے بعد کہ جو لوگ تیرا ویروت کریں گے کیا تھا تیرا نہیں پوری دنیا میں پرابلم سایا کریں گے پوری دنیا میں اور میں اس دن سے دیکھ رہا ہوں کہ جب تو ہی میرا ویروت کرتا ہے کبھی بھکم باتا ہے کبھی آندھی آتے ہیں کوئی تفان آتے ہیں کبھی وائرس آتے ہیں آپ سن رہے ہیں وائرس آ رہا ہے ابھی جانوروں کے اندر میں نے کہا تھا پربو نے مجھے بولا ہے پربو نے میرے کو بتایا ہے لوگ سمجھے نہ سمجھے میں کہا ہوں کہ جس نے بھی میرے کھنا بولا کہ وہ بہت پرابلم میں چلا گیا لیکن میں کبھی بھی ان لوگوں سے وہ بھی ہمارے بھائی لوگ ہیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ پرمشور ان کو ان کا کوئی نقصان کریں میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی ہوا کوئی خراب کر رہا ہے کیا ہو سکتا ہے آپ کا کرجہ بڑھتا جا رہا ہے آپ پڑھائی میں ڈالو اور آپ خیل ہو رہے ہو آپ ایسی چیزیں نہیں کر پارے جو آپ کرنا چاہتے ہو لیکن پویتر آتما کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بشماس کریں صبح اٹھ کر میرے ساتھ ساجہ کریں پناتھنا کریں اور میرے بچن کو موسیان کی کار کریں کہیں ایک ایسی ہوا چلاوں گا جو لوگ بول رہے ہیں کہ ان سب کے سامنے تمہارے لیے میج بچھانگا ایسی مسیح کے نام میں تم آنند سے کھاؤ گے ایسی مسیح کے نام میں تم ہس ہوگے اور کھاؤ گے دعوت کے خلاف تھے لوگ اس کے بچوں کو جب اٹھا کر لے گئے اس کی پتنی کو جب اٹھا کر لے گئے دعوت نراج تھا لیکن دعوت کے اندر ایک خاص بات تھی وہ صبح اٹھ کر پرمیشور سے ساجہ کرتا تھا اپنے دکھ کو وہ مارنا چاہتا تھا ان کو شطروں کو لیکن پہلے وہ پرمیشور کے پاس گیا اور اس نے کہا پرمیشور مجھے بتا کہ میں ان شطروں کو ماروں کہ نہ ماروں تو پرمیشور نے اس کو ایک سائن دیا تھا اس کو کہا تھا بیٹے ہوا چلے گی پیڑ کے پتے جدر ہوا چلیں گے تو 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 ادھر جانا اگر ہوا نہیں چلے گی تو مت جانا وہ پوچھتا تھا پرمیشور سے اور پرمیشور نے ہوا چلائی جس طرف ہوا چلی اس طرف دعوت گیا اور جنگ جیت کر آیا ایسی مسیح کے نام میں میں کہا رہا ہوں کہ موسیٰ جب کھڑا تھا سمسیائیں بڑی تھی لیکن جب ہوا چلی وہ سمسیائیں ڈھیر ہوگی یاد رکھنا کیونکہ اس ہوا کے اندر پویتراتمہ چلنے والا آپ کی مدد کرنے کے لیے ایک ہوا تو آپ کے لیے بھی چلے گی شمسی کے نام میں بیشک آج آپ کسی بھی حالت میں ہو لیکن اگر آج آپ پرمیشور کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والے ہو پرانتھلک کرنے والے ہو میں کہا رہا ہوں ایک ہوا چلے گی اور بندن ٹوک جائیں گے شمسی کے نام میں کتنے لوگ اندراش ہیں ہاتھ اٹھاؤں اور مجھے بتاؤں ہو سکتا ہے آج آپ نوکری کے لیے اندراش ہو گاڑی کے لیے گھر کے لیے بھی شیخ کے لیے آج آپ کسی بھی بات کے لیے اندراش ہو لیکن یاد رکھنا آج پویتراتمہ کی ہوا چلے گی اور جو لوگ کہے آج میں کر رہا ہوں کہ ایک تیسٹمنی آپ کے قدموں کو چھومنے والی یہ شمسی کے نام میں وکٹری آپ کے قدموں کو چھومے گی شمسی کے نام میں آپ اس ہفتے میں میرائیکل کو ہوتا دیکھیں گے موسا نے نراشہ سے کیسے پار پایا صرف وہ ساجہ کرتا تھا میں کر رہا ہوں اگر آپ نراش ہیں اور نراشہ کے اندر شیطان کا ہتھیار ہے سب سے بڑا کہ نراش کرنا لوگوں کو جب آپ نراش ہو جاتے ہیں تب آپ بیبل نہیں پڑتے آپ پرانتھنا نہیں کرتے کچھ نہیں کرتے بھجن سہیتہ چھپن کے آٹھ میں دیکھیں گے کہ ایک جگہ پر دعود نراش ہے اور وہاں پر پرمیشور جو ہے اس کو کیا بول رہا ہے اور اسی سمیں لکھا کہا تو میرے مارے مارے پھرنے کا حساب رکھتا ہے کہا کہ اس کو کہا وہاں پر دعود بول رہا ہے پرمیشور کو کہا کہ میں جانتا ہوں ہو سکتا تھا یہاں پر نراش ہو کر یہ موہ سے کوئی ایسی بات نکال دیتا لیکن اس سمیں پرمیشور اس کو چھوڑ سکتا تھا لیکن اس نے پرمیشور کے سامنے کیا بولا بولتا ہے تو میرے مارے مارے پھرنے کا حساب رکھتا ہے تو میرے آسووں کو اپنی کوپی میں رکھ لے کہاں کہ کیا ان کی چرچہ تیری پستک میں نہیں ہے نراش ہے لیکن پرمیشور کے ساتھ ساجہ کر رہا ہے یہاں پر پراتھ میں کر رہا ہے ہو سکتا ہے نوکھری نہ ہو ہو سکتا ہے آپ کی شادی نہ ہو ہو سکتا ہے کوئی ٹینشن ہو ہو سکتا ہے کوئی ایسی بڑی پریشانی ہو لیکن آپ اپنی بائبل کھول کر پرمیشور کے سامنے رکھیں اور کہیں کہ پرمیشور کیا تو میرے مارے مارے پھرنے کا حساب نہیں رکھتا کیا پرمیشور تو میرے مارے مارے پھرنے کا جہاں سے میں ادھر ادھر جا رہا ہوں کیا تو میرے اوپر دیان نہیں کرے گا کیا میں نے ان لوگوں کو بائبل نہیں پڑھایا کیا میں نے لوگوں کو گوائیاں نہیں دی کیا میں نے لوگوں کو سو سمجھا نہیں سنایا پرمیشور کیا میں نے تیرے چرچ میں ہیلپ نہیں کیا کیا تیری پستک میں لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے میرے آنسوں کو کپی میں رکھ لے پرمیشور اور سی سمیں اس کو ایک آبا جاتی ہے اور پویٹرات میں بولتا ہے سن تیری آنسوں کو میں نے اپنی کپی میں رکھ لیا ہے حالیلویہ کرنا کہ سمیں آنے پر کرنا میں سب کچھ تجھے واپس روٹاؤں گا یہ پرمیشور ہے دعوت جو ہے پرمیشور کے ساتھ نراشہ میں اپنے آپ کو اپنے دکھ کو کرنا پرمیشور کے سامنے رکھتا ہے لیکن بہت بار لوگ جو ہے نراشہ کے اندر پرمیشور کے سامنے نہیں رکھتے اور اس لیے ہار جاتے ہیں وہ لوگ اپنی زندگی میں کرنا وہ لوگ ہارتے ہیں جو لوگ پرمیشور کے سامنے پراتھنا نہیں کرتے دکھ میں نراشہ میں جنتہ میں آپ ساجہ کرو یہ اس کو پراتھنا کرنی نہیں آرہی میں نہیں کہوں گا اس کو پراتھنا کرنی آتی ہے یہ پراتھنا نہیں کر رہا ہے یہ یہاں پر اپنے دکھ کو پرمیشور کو بتا رہا ہے یہ اپنی باتیں بتا رہا ہے یہ ایسے نہیں کر رہا آپ کی طرح حالیلویہ حالیلویہ پرمیشور تاہ نبتا تاہ نبتا تاہ نبتا میں بما آرہا پاہ رہا ہے شتہ نے بتا حالیلویہ حالیلویہ یہ نہیں کر رہا ہے وہ وہاں پر وہ کہہ رہا ہے جو اس کی من کی باتیں ہیں اگر آپ من کی باتوں سے پراتھنا کریں جو آپ کے دل میں بھرا پڑا ہے آپ فرمیشور کو بتائیں بویت راتمہ آج رات اپنی پستک میں دیڑھ اور ٹائم لکھنے والا عشبہ سی کے نام میں یہ یہاں پر لکھا ان کی چرچہ تری پستک میں نہیں ہے کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دعوت کو نراش کیا ایک بار میں انگلینڈ کے اندر گیا مجھے جس پادری نے بلایا وہ ہی میرے کو اندراش کرنے لگا اس نے کہا کیا کر رہے آپ آپ نے پورے چرچ کے لئے بھوشوانی کر دی اچھا دوسرے چرچ میں لے گئے اس کے لئے بھوشوانی کر دی اتنی بھوشوانی کر دی کہہ اتنی بھوشوانی تو دیسے نہیں کر دی صرف دو بھوشوانی کرو کہہ یہ اگلے بھی ہمارے چرچ میں نہیں آئیں گے میں نے کہا تجھے کیا لے نا میں اتنی ساری کر رہا ہوں کہتا ہے ارے اتنی ساری کی پورے چھوڑی ہوئیں گی اتنی ساری بھوشوانی کر دی آپ نے میں نے کہا میرا پرمشور ایک سوردود یہاں پر بٹھایا ہوا ہے اور اپنی پستک میں لکھ رہا ہے ڈائری میں نوٹ کر دیا میں نے جو بھوشوانی کی ہے یاد رکھنا اور میں نے کہا ڈائری میں لکھی ہے اگلے سال آنگا اور تو بتائے گا میرے کو میں بتا رہا ہوں کہ اس سمیہ جب میں مہاں سے نکلا تو رانچ کو میرے پیچھے اور اس سمیہ چرچ میں بھی میرے پیچھے ایک سوردود گھوم رہا تھا میں ڈر گیا میں نے کہا یہ کون ہے گھر جا کر میں نے پوچھا میں نے کہا پرمشور میرے پیچھے کون تھا کہا تو اتنی بھوشوانی کر رہا تھا میں نے سوردود کو ڈائری دے کر بھیجا میں نے کہا تو بھول نہ جائے لکھ لے ان کو لکھ لے لکھ لے میں کراؤں پرمشور آپ کے کیے ہوئے کا ایک ایک حساب رکھتا ہے لکھتا ہے وہ وہ سورتوتوں کو ڈائری پین دیتا ہے اور وہ لکھتے ہیں اپنی نوٹ کے اندر کراؤں بہت سارے بھوشکتاؤں نے بھوشوانی کیا اور انہوں نے کہا لکھ لے ہرتے کی پٹیوں پر لکھ لے پرمشور لکھتا ہے جو آپ نے آج دان دیئے جو آپ نے دشوانج دیئے جو آپ نے کسی گریب کو پانی پلایا ہے میں کراؤں اگر اپنے ماں باپ کی ہیلپ کیے کسی انات کی ہیلپ کیے سب کچھ لکھا ہے ڈائری میں نوٹ ہے یاد رکھنا آپ کے کرم پر مشور نے لکھیں اور بیبل بولتی ہے ایک مردے کا بھی نیای ہوگا کرائے کے اس سمیں کرائے کے جب کرائے کے اس کے کرم کے نصار ہوگا اس کے کرم کو ڈائری میں لکھا ہوگا کہ اس نے اپنے کرموں میں کیا کیا ہے اس نے کیا کرم کیا دھرتی پر رہ کر اگر آج آپ کا بشواس ہے اور کرم آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ کبھی بھی سورگ نہیں جا سکتے لیکن اگر آپ کے اندر کرم ہے اور بشواس بھی ہے آج رات آپ کے لئے سات دروازے کھلنے والے شمسی کے نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور کھاؤں پر مشور آج میں اپنے نراشہ میں اپنے کرم کو پھر بھی کرتی رہوں گی یہ کرم ہے انسان کا اس دھرتی پر آئے ہو تو دکھ سکھ کو بھوگنا پڑے گا لیکن جو لوگ اس دکھ سکھ کو بھوگنے کے اندر کرائے کہ کرم میں کرائے کہ پاپ نہیں کرتے یاد رکھنا کرم کرتے ہو تو پر مشور ریزلٹ آج رات دینے والا شمسی کے نام میں ہے ابراہم کو پر مشور نے کہا ابراہم مارا مارا پھرتا رہا بچہ نہیں تھا نمپے سال سے لیکن پھر بھی کرم کرتا رہا اور پر مشور نے اس کو کہا کرم میں نے لکھا ہے جس دن وہ نراش ہوا اس دن وہ سورگ سے خود اترا پر مشور اور اس کا ہاتھ پکڑا اور تمبو سے باہر لے آیا بولتا ہے کہا دیکھ آسمان میں کتنے تارے ہیں کہا اتنی اولاد میں تجھے دوں گا عشو مسیح کے نام میں کیوں کیونکہ میں تیرے مارے مارے کا حساب رکھتا ہوں میں تیرے مارے مارے پھرنے کا حساب رکھتا ہوں اگر تم نے مسیح میں جرا سی بھی محنت کیے اگر کوئی سن کوئی وشواسی کوئی لیڈر اگر آپ نے محنت کیے پر مشور کے کاموں میں محنت کیے اور کوئی آپ کے خلاف بول رہا ہے درنامج پر مشور حساب رکھتا ہے ہر بات کا حساب اس سے بھی لے گا اور تمہارے کرم کا حساب آج رات دے گا تمہیں عشو مسیح کے نام میں تمہیں ہر چیز کا پرتفل پر مشور دے گا عشو مسیح کے نام میں میں کہہ رہا ہوں ابراہم چنتی تھا کہ میں لوگوں کے لئے دعائیں کرتا ہوں میں لوگوں کے پھلے کرتا ہوں لیکن میرے پاس اولاد نہیں ہیں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو یہاں پر لے کراتے ہو لیکن آپ کی ایک ٹیسٹ بنی نہ بنی ہو لیکن پر مشور آج رات پچند سے کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے میں ایک ایک تمہارے مارے مارے پھرنے کا حساب رکھتا ہوں تمہارے آنسوں کو تمہاری پراتھنا کو میں نے کپی میں رکھا ہے کہہ رہا ہے کہ سمیں آنے پر کہہ سورگ سے اتر جرور دوں گا عشو مسیح کے نام میں اسی آشا کے اندر ابراہم چلتا رہا ہے میں کہا ہوں آشا کے اندری ہو سکتا آج آپ کو ایک بھی کام نہ ملا ہو ایک بھی پھن بھاگ میں سے نہ ملا ہو آدم کی باتی کا میں آدم کو بھاگ میں سے ایک بھی پھن بھی ملا لیکن پھر بھی وہ چلتا رہا اس کے تن پر کپڑے نہیں تھے لیکن وہ پھر بھی وشواس کے ساتھ چلتا رہا یہی آشا لے کر چلتا رہا کہ وہ اوپر والا چھوٹ نہیں بولتا وہ کرا انسان نہیں جو چھوٹ بولے وہ پرمیشور ہے وہ پرتفل کرے کہ جو کرم آپ یہاں پر کروگے اس کا پرتفل آج رات جرور ملے گا اس شمسی کے نام میں ارے دیر سے ملے چاہ چلتی ملے لیکن ملے گا جرور میں کہا رہا ہوں بہت سارے لوگ بولتے ہیں سورگ اوپر ہے ارے بے فکر کہیں کہ میں کہا رہا ہوں کہ سورگ پہلے یہاں پر دکھائی دے گا تمہیں اس شمسی کے نام میں کہا سورگ یہی بنائے گا نرک یہی بنے گا بعد میں اس سورگ کو ترشن کروگے پویتر آتمہ کہا رہا ہے محنت کا پھل کہا تمہاری گود میں چلدی آنے والا اس شمسی کے نام میں یرمیہ کو کہا یرمیہ میں تیرے مارے مارے پھرنے کا حساب رکھتا ہوں بھوی شکتہ تیرے خلاف جو لوگ بولتے ہیں مت ڈر مراش مت رہے میں کہا رہا ہوں اگر آپ مسیح میں آنے کے بعد محنت کر رہے ہو اور کوئی آپ کے خلاف بول رہا ہے آپ کو ڈرنے کی جرت نہیں ہے پرمیشور پلٹا لینے والا پرمیشور ہے حساب لینے والا پرمیشور ہے وہ بولتا ہے کہا رہا ہے کہ آپ چنتہ نہ کرو پویتر آتمہ کام کرے گا لیکن میں کہا رہا ہوں کہ جب آپ اپنے دکھ کو پرمیشور کو دیتے ہیں آپ ساجہ کرتے ہیں پویتر آتمہ ایک ہوا آپ کے لئے چلائے گا آج راتی شمسی کے نام میں وہ چلائے گا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں بولوں کہ آج ریکورڈ آج ریکورڈ میں کہہ رہا ہوں کہ آج رات ہوا چلے گی آپ کے لئے آمین بولنے والا ہوں ایک آدمی کو پرمیشور سوارگ میں لے گیا اور سی سمیں اس نے کہا بڑے ساری بوٹنیں دکھائی دی اس کو اور وہ اس کے اندر بڑے سارے منی چمک رہے تھے شائننگ آ رہے تھے ڈائیمنڈ آ رہے تھے اور سی سمیں وہ بول رہا تھا کہا رہا کہ پاپا یہ کیا ہے یہ کیا چمک رہا ہے ان بوٹنوں کے اندر اب اتنی مڑی کی طرح ہے بولا یہ ڈائیمنڈ نہیں ہے یہ کہہ رہا ہے میرے مسیل لوگوں کے آنسوں ہیں جو نیچے بہاتے ہیں پراتھنا میں کہہ رہا ہے وہ اتنے شائن مار رہے ہیں کہہ رہا ہے میرے لئے اتنی قیمتی ہیں جب مسیل وقتی ایک آنسو بہاتا ہے پرمیشور اس کا حساب رکھتا ہے یاد رکھنا اس کا حساب رکھتا ہے کہہ رہا ہے وہ بوٹن کے اندر تھا آج آپ اپنے گھر کے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے پریوار کے لئے کچھ مانگ رہے ہیں بھلے آپ کو نہ ملاو لیکن میں اس درشن کو دیکھ رہا ہوں کہ یشو مسیل کے پاس وہ بوٹن رکھئے جس میں آپ کا آنسو رکھا ہوا یشو مسیل کے نام میں اور وہ اتنا چمک رہا ہے اس سال میں وہ آپ کے لئے وہ آپ کے گھر پر چمکنے والا یشو مسیل کے نام میں آنشیشہ آنے والی ہے اس لئے ایک بھی پراتھنائیں ویرتھ نہیں ہیں میں کہنا ہوں ایک بھی آپ کا یہاں پر چکر لگانا ویرتھ نہیں ہیں ایک بار بھی کہ آپ نے بائبل پڑھا ہے میں کہنا ہوں آپ کتنے سالوں سال سے آپ بائبل پڑھ رہے ہیں پویٹر تائی سے چل رہے ہیں لیکن بہت لوگ جب نراض ہو جاتے ہیں بولتے ہیں کیا فائدہ پربو میں آنے کا کیا فائدہ پراتھنا کرنے کا جب ان کے کام نہیں بنتے بجن سہیتہ تر تالیس کے پانچ میں یہاں پر دعوت اپنے من کو سنگتھا رہا ہے میں کہنا ہوں کئی بار ایسا سمیہ آتا ہے کہ بہت بار جب ہمارے کام نہیں بنتے پرمشور سنتا نہیں ہے یہاں پر دعوت کی جب پراتھنا نے سنی کر دی پرمشور نے تو دعوت کیا کر رہا ہے کہا ہے میرے پرانٹ تو کیوں گیرا جاتا ہے اس کا مطلب آپ کو سنبھالنے کے لیے پرمشور نہیں آئے گا آپ کے وشماز کو سنبھالنے کے لیے پرمشور نیچے نہیں آئے گا آپ کی آتما کو خود آپ کو بل دینا پڑے گا یہاں پر آپ کو پراتھنا کر کے بل دینا پڑے گا یہاں پر لکھا ہے میرے پرانٹ تو کیوں گیرا جاتا ہے تو اندر ہی اندر کیوں گی اکول ہے پرمشور پر فروسہ رکھت کیونکہ وہ میرے مک کی چمک اور میرا پرمشور ہے میں پھر اس کا تھنیواد کروں گا عشو مسیح کے نام میں دیکھتے کون ہے یہ داؤد اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے کہاں پر کھڑا ہو کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر داؤد اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے اور بول رہا ہے داؤد کر رہا ہے کیوں تُو اندر سے گرا جا رہا ہے ارے داؤد کھڑا ہو مشواس کر تیرے پتنی بچوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں ارے چنطہ کی کرتا ہے پرمشور تیرے ساتھ ہے اپنے مند کو بیاکل مت کر پرمشور تیرے ساتھ ہے میں کہا رہا ہوں کہ جب آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو آپ پریشان ہو آپ کی سمجھیاں بڑھ رہی ہوں اگر آپ ایسے آپ آئینے کے سامنے بائیبل کے سامنے آپ کہنا سٹارٹ کرو کہ پرمشور کہ اسی سمیں اوئے آپ کا نام تُوچھ بھی ہو مینہ مینا ڈیکا آپ کا نام تُوچھ بھی ہو ابلو ڈبلو ڈبلو تیرا نام اس کو نام لے کر بولو بجندر سنگھ کیوں تیرا من کیوں پیا کول ہے مت ڈر پرمشور تیرے ساتھ ہے شمسی کے نام میں میں کہا رہا ہوں کہ میں پھر پرمشور کا دھنیباد کرنے کے لئے نکلوں گا کیوں کیونکہ دعوت کہہ رہا تھا کہ میں پرمشور کی مکھی چمک ہوں اور میں نکلوں گا باہر اور پویتر آتمہ نے پھر گواہی بنائی اور گیا اور جیت کر آیا اور اپنے بیوی بچوں کو چھڑا کر لے کر آیا میں کہا رہا ہوں کہ آج ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیماری پکڑی گئی ہو آپ کا ہاتھ پکڑا گیا ہو آپ کا ٹانگ پکڑی ہو بیماری میں آپ کا سیر پکڑا ہو بیماری میں شیطان نے آپ کا پیسہ پکڑ رکھ آپ کے بچے پکڑ رکھے آپ کی پتنی پکڑ رکھی ہو لیکن اگر آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مت ڈر جا کل نہ ہو کہ میں پراتھر نہ کروں گا اور میرا پرمشور چھڑائے گا پھر سے چھڑائے گا ہم پھر آزاد ہوں گے ایک ہوا پھر چلے گی نراشمتوں اس سال میں پھر ڈسٹمنی بنے گی اس مسیح کے نام میں میں پھر چرچ ہوں گا اگلے سنڈے پرمشور کا پرمشور کی مہمہ کرنے کے لیے ہوں گا داؤد نے اپنے موسیم کی کار کیا اور اگلے سنڈے داؤد پرمشور کی مہمہ کرنے لگا میں کروں اگلے سنڈے گواہی کے ساتھ آؤں گے آمین بولنے والا ہوں اس مسیح کے نام میں تاریف کرو چور سے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ ایک لڑکا میرے چرچ میں آیا اور بول رہا ہے اس کی ماں بول رہی ہے میرے بیٹے نے دو بار آئے لیس دیا میری بیٹے نے بھی اور بیٹی نے بھی لیکن پانس نہیں ہو رہے اس کے بچے مجاک اڑھا رہے ہیں اس کے دوست مجاک اڑھا رہے ہیں تیسری بار پھر دیا اس نے کرے پانس نہیں ہو رہے میں نے کہا جا پھر اس بار ہاتھ رکھتا ہوں اور سن بیاکل مت ہو آپ سے بولنا سٹارٹ کر داؤد کی طرح سے بچھن کو اور اس لڑکے اور لڑکی نے بولنا سٹارٹ کیا کہ اے میرے من بیاکل نہ ہو چنتہ نہ کر آپ سے پرمشور میرے ساتھ ہیں بولا ہالیلویہ اور جب ہو گیا اگلی بار ساتھ ساتھ بینڈ لے کر آئے شمسی کے نام میں میں کہہ رہا ہوں پرمشور سنتا ہے اگر آج آپ میرا شاہ میں ہو میں کہہ رہا ہوں کہ پویتر آتما سنتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے دکھ کو پرمشور کی ساتھ ساجہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے بچھن کو مو سے نکالنا شروع کر دیا یاد کرنا شروع کر دیا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو بچھن یاد ہے میں کہہ رہا ہوں پرمشور آج یاد کرے گا کہ میرے لوگ کہاں پر رہتے ہیں کون میرے لئے ہاتھ نہیں پڑتی ہے ہوا چینڈ نہیں ہوتی کرانی پڑتی ہے میں کہنا سمسیاں ہی جاتی نہیں ہیں ان کو بھگانا پڑتا ہے میں کہنا کرجیں یکترتے نہیں ان کو اتروانا پڑتا ہے بیماریاں جاتی نہیں بھگانا پڑتا ہے ایسے êmesی پرمیشور کچھ لیے بول رہے ہیں بلا رہے ہیں آج جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں بلا رہے ہیں آج پرمیشور کو میں کہاوں پرمیشور پرمیشنر کے پاڑ ٹائم نہیں ہے اپنے پڑوسی کو بولو پرمیشنر کے پاڑ ٹائم نہیں ہے تیرے لیے بولو اس کو ٹائم نہیں ہے تیرے لیے صحیح کہہ رہا ہوں پرمیشنر کے پاڑ ٹائم اتنا کہ تم جا کھانا کھا رہے ہو گپے مار رہے ہو وہ تمہاری گپے سنے گا نہیں اس کے پاڑ ٹائم اس کو انیویٹیشن دینا پڑتا ہے گلیل کے کانا میں جب داکرز گھٹ گیا ان لوگوں نے کیا کیا انہوں نے یشو مسیح کو انیویٹیشن دیا ہوا تھا ہالیلویا انہوں نے اس دن انیویٹیشن نہیں دیا انہوں نے پہلے سے انیویٹیشن دے رکھا تھا یاد رکھنا اگر آپ کے بچوں کی شادی ہونے والی ہے اور شادی کے دن کہہ رہا ہے کوئی حادثہ ہو جائے اور آپ پریشانی میں آ جاؤ میں کہہ رہا ہے یاد رکھنا لیکن سالوں سال پہلے اگر آپ نے انیویٹیشن دے رکھا ایشو مسیح کو شادی کے لیے پہلے سے پراثنہ کر رکھی ہے تو یاد رکھنا ہوں اس شادی کے اندر ایشو مسیح کھڑا وہاں نظر آئے گا آپ کو ایشو مسیح کے نام میں آپ کی ہوا کوئی ٹین ٹین پھش کرنے لگے نہیں ہوگی یاد رکھنا مریم کی ہوا گول کر رہے تھے لیکن مریم جانتی تھی کہ میں نے ایشو مسیح کو انمیٹیشن دے رکھا ہے اگر آج آپ مسیح میں ہو اور آپ کی کوئی ہوا گول کر رہا ہے آپ کی ہوا کتنی بھی گول کر رہا ہے کہ تو کہاں جاتا ہے پربو میں جاتا ہے یہ بچہ کمی نہیں ہو سکتا ہو سکتا آپ کو دو سال ہو گئی ہو نہیں وہ بچہ چار سال بھی ہو جائے نہیں ہو بچہ لیکن یاد رکھنا آپ نے انمیٹیشن دے رکھا ہے ہاتھ اٹھا رکھا ہے کہ نہیں ارے حالیلویہ بولتے ہو کہ نہیں ارے چل چاہتے ہو کہ نہیں میں کہنا ہوں جتنوں نے انگی کار کیا جتنوں نے ویپٹیزم لیا انمیٹیشن دے رکھا ہے پرمیشور آپ کی پراتھناوں کو سننے کے لیے آئے گا بہت لوگوں کی جو لوگ نراش ہیں ان کے لیے میں نے یہ بچند کے لیے بتایا ہے کہ جو لوگ نراش ہیں کہ شاید پرمیشور میری پراتھنا سننے والا نہیں ہے لیکن یاد رکھنا کہ پویتر آتما پانچ روپے دے کر واپس نہیں مانگتا وہ گفت دے کر واپس نہیں مانگتا آج آپ کے دوست آپ کو پانچ روپے دے کر واپس مانگ سکتے ہیں لیکن پرمیشور واپس نہیں مانگتا وہ جو دے دیتا ہے وہ دے دیتا ہے وہ دگنا دینے کے لئے تیار ہے آج اپنے لوگوں کو یشو مسیح کے نام میں کرائی یہاں پر کرائی گلیل کے کانا میں مریم سمجھ گئی کہ نراش ہونے سے فائدہ نہیں ہے مجھے اپنے دکھ کو یشو مسیح کے ساتھ ساجہ کرنا پڑے گا اس نے جانچار اپنے دکھ کو یشو مسیح کو بتایا بھلے اس کا لڑکا تھا وہ لیکن پھر بھی وہ اس کو بتانے کے لئے گئی اور اس نے جو بتایا اور یشو مسیح نے اس کو یاد کرائیا کہ میں ایسے کام نہیں کرتا وچھن سے کام کرتا ہوں وچھن کو یاد کر کہ میرا سمیہ بھی نہیں آیا کہ جب یہ گھڑا موامو بھر لیں گے ان کے جیمن میں مرائکل ہو جائے گا یاد رکھنا کہ جب آپ پرمیشور کے گھڑے جتنے بھی آپ پرمیشور کو صبح اٹھ کر پراتھنا کرتے ہیں پویتراتم آج رات آپ کے گھڑے موامو بھرنے والا یشو مسیح کے نام میں آپ کے پینک بیلنس موامو بھرنے والا یشو مسیح کے نام میں آپ کی آسیسی آنے والی یشو مسیح کے نام میں بھجن سہیتہ پچپن کے دو میں اور چھے میں دیکھو کیا لکھا تھا پڑھیں گے میری اتھیان دے کر مجھے اتر دے میں چنتہ کے مارے چھٹ پٹاتا ہوں اور ویاکل رہتا ہوں یہ بھجن سہیتہ کب لکھی اس نے کیوں کہا اس نے ایسا کیونکہ یہاں پر اس کے بچوں کو اٹھا لیا گیا اور وہ کھے رہا ہے میری اتھیان دے کر مجھے اتر دے میں چنتہ کے مارے چھٹ پٹاتا ہوں اور ویاکل رہتا ہوں میں کہا رہا ہوں کہ اس نے پرمیشور کے سامنے اپنے دکھ کو ساجہ کر رہا ہے وہ اپنی پراتھناوں کو اپنے درد کو پرمیشور کو بتا رہا ہے اگر آپ اپنے درد کو انسان کو بتاتے ہیں تو پرمیشور کبھی بھی میں کہا رہا ہوں کہ آپ کو ہیرو نہیں بنا سکتا وہ لوگ جیرو رہتے ہیں لیکن جو لوگ اپنے دکھ کو پرمیشور کے سامنے اس طریقے سے رکھتے ہیں وہ لوگ جھوپڑی میں سے بنگلے میں جانے والے ہیں شمسی کے نام میں داؤد بھیڑ بکریاں چکاتا ہے اور پرمیشور نے اس کی جب یہ پراتھنا کو سنا اس طریقے سے پرمیشور نے کہا یہ ہر دکھ کو میرے ساتھ ساجہ کرتا ہے میں اس کو راجہ بناوں گا کیونکہ راجہ لوگ کرے کے میرے سے پوچھ کے کام کیا کریں گے آج کل کے جو راجہ ہیں وہ پرمیشور سے نہیں پوچھتے ہیں اپنے بینک سے اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں اپنے سٹائل سے کام کر رہے ہیں لیکن یہاں پر پرمیشور نے اس کو داؤد کو راجہ بنانے کے لئے چھن لیا ہاں چھے میں پڑھیں تب میں نے کہا